رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا مطا و خیر المطاہی المرأة صالحہ نیک عورت بہترین چیز ہے جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے اس سے برکتیں لے سکتا ہے اس کی دانی سے فیدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب اسے گھر چھوڑ کے جا رہا اس کی عدم موجودگی میں یہ مطمئن ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے گھر میں ایسی خاتون ہیں کہ جس سے میرا بچے بھی محفوظ ہیں میرا مال بھی محفوظ ہے میرے عزت آمرو بھی محفوظ ہے میں ہوں یا نہ ہوں میں سامنے ہوں یا نہ ہوں میری موجودگی ہو یا نہ ہو رفیق حیات ہے تو یہ انتخاب ایک باپ اپنے بیٹی کے لیے کرتا ہے ایک ولی عورت کے لیے کرتا ہے تو اسے اس انتخاب پر نظر رکھنی چاہئیے کہ محض مادی چیزوں کی بنیاد اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے محض مادی چیزوں کی بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ کاروبار کیسا ہے آمدری کیسی ہے اسٹیٹس کیسا ہے ڈگرییں کتنی ہیں رہن سین کیسا ہے یا یہ دیکھا جا رہا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی دینداری کیسی ہے اس میں خوف خدا کتنا ہے اس کا کردار کیسا ہے اسے بنیاد بنا کر اپنی بچیوں کو اس کے سپرد کیا جائے اپنے گھر میں ایسی بہو لائی جائے تاکہ پھر خوشیاں بھی ہو اتمنان بھی ہو سکون بھی ہو لیکن اگر رکھے ہی اس گھر کی زندگی کی بنیاد مادی چیزیں ہیں مادی بنیادوں پر اگر اگر اس گھر ازواجی زندگی کی بنیاد رکھی پھر بعد میں کیوں رونا ہے اس نے کہ مادی چیزیں تو ہو سکتا ہے کل اسے آپ سے زیادہ کسی اور کی زندگی بھی نظر آئے تو پھر اس کی بے وفائی پر شکوہ کیوں ہو سکتا ہے آج یہاں حسن ڈھل جائے اسے کوئی اور حسن بھا جائے ہو سکتا ہے کل اسے کوئی اور اچھا اسٹیٹس نظر آ جائے ہو سکتا ہے کسی کا میاری زندگی اسے اور زیادہ پسند آ جائے پھر بے وفائی کا شکوہ کیوں جب بنیاد ہی غلط ہے اور پھر ظاہر ہے جن بنیادوں پر آپ نے وہ امارت کھڑی کی ہے وہ اتنی کھوکلی ہے تو ہر وقت آدمی تردد میں رہے گا شک میں رہے گا خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی نبتی بھی ہے یا نہیں یہ سفر کا سنسرہ چلتا بھی ہے یا نہیں یہ گاڑی ساتھ چلے گی بھی یا نہیں چلے گی تسبزب کا شکار رہے گا موسیقی